نظرین اگرامی فیفا ورلڈ کپ کے دوران نماز پڑھنے کے لیے میچ کو روک دیا جاتا ہے یہ ورلڈ کپ یا پھر فوٹبال کی تاریخ میں پہلی بار قطر میں یہ منظر دیکھنے کو ملا تو اس نے تمام فیفا فینس کو حیران کر دیا تھا یہاں تک کہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی اس عمل پر بہت زیادہ حیران نظر آئے تھے کہ آخر قطر نے یہ بہترین قدم کیسے اٹھایا ہے لیکن اب جب ان غیر مسلموں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ قطر مسلسل اپنے اس عمل پر کاربند ہے تو ان کی جانب سے ایک نئے پروپیگنڈے کے طور پر ایک ہندو بہودہ لڑکی کو مسجد میں نماز کے دوران ایسا عمل کرنے کے لیے بھیجوایا گیا اس خاتون کے مسجد پہنچتے ہی ایسا عمل کرنے پر معروف فوٹبال سٹار رنالڈو کا کیا ردعمل سامنے آیا اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نظرین اگرامی فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوتے ہی پہلے جمعے ایک حیران کن خبر سامنے آئی اور وہ یہ کہ میچ کے دوران سکرینز پر وہ سکرینز جہاں پر میچ کا سکورت دکھایا جاتا ہے وہاں یہ اعلان سامنے آنا شروع ہو گیا کہ میچ کا بقیہ حصہ نماز جمعہ کے بعد شروع کیا جائے گا یعنی ایمپائر کی سیٹی سے میچ کو روک دیا گیا اور پھر اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسی سٹیڈیم کے اندر صفے بچھائی گئیں امام کا مسلحہ بچھائی گیا ممبر لاکر رکھا گیا اور تمام مسلمان فینز اور فیفا ورلڈ کپ کی انتظامیہ نے سٹیڈیم کے اندر ہی نماز جمعہ باجمات ادا کی عمومی رائی یہ تھی کہ شاید قطری انتظامیہ کی جانب سے پہلے جمعے پر ایسا کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین گرامی یہ معاملہ صرف پہلے جمعے کا نہیں تھا بلکہ قطری حکام نے تو یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب پورے فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہر جمعے کے روز جمعے کی نماز تو یوں ہی ادا کی جائے گی اور اس کے لیے چاہے میچ روکنا پڑے یا پھر کوئی اور بڑا حکم جاری کرنا پڑے آئندہ جمعے بھی ایسا ہی ہوا اور پھر یہ مسلسل ایک روٹین بن گئی ایسے میں کچھ خبریں یہ بھی سامنے آتی رہی کہ میسی نے نماز کے دوران مسجد کا دورہ کیا اور دیکھنا چاہا کہ آخر ہر ہفتے میں ایک خاص دن پر سب مسلمان اکٹھے ہو کر جو نماز ادا کرتے ہیں یہ نماز کیسی ہوتی ہے ناظرین گرامی بھارت تو پہلے ہی ڈاکٹر زاکر نائک کے قطر جانے پر بہت واویلہ مچارا تھا ایسے میں جب معروف فوٹبال پلئیرز بھی جمعہ کی نماز دیکھنے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ایک طرف تو بھارت کی جانب سے فیفا فین فیسٹیول کا اپنے خرچ پر ارہکات کیا گیا جہاں نورا فتحی کو بھیجا گیا جو کہ بھارت میں سب سے زیادہ فوہش اور بے ہیائی والا ڈانس کرنے کے لیے جانی پہچانی جاتی ہے لیکن بھارت نے اس کے ساتھ کچھ دیگر خواتین کو بھی بھیجا جو کہ خاص مشن لے کر پہنچی تھی اب کی بار جب نماز کے لیے سٹیڈیم کے اندر میچ کو روکا گیا صفے بچھائی گئیں سب نے وضو کیا جمعہ کا خطبہ پڑا گیا پھر ممبر سے اعلان ہوا کہ اب تمام لوگ کھڑے ہو جائیں اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے جیسے ہی نیت باندھی گئی تو اس کے بعد سٹیڈیم میں فین انکلوئیر میں موجود ایک خاتون جو کہ ایک پروپیگنڈا لے کر پہلے ہی میچ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھی اس نے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا نظرین اگرامی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں لیکن اس کے متعلق تاحال کتری میڈیا نے تو کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی البتہ کچھ ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیسے ہی اس خاتون نے یہ فہش حرکت کرنا شروع کی تو فوری طور پر سٹیڈیم کی انتظامیہ اور سیکیورٹی آن پہنچی انہوں نے اپنے پاس موجود ایک بڑے سے کپڑے سے اس خاتون کو ڈھاپا پھر اسے سٹیڈیم سے باہر لے گئے اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا اسے گرفتار کر لیا گیا یا چھوڑ دیا گیا اس کے متعلق کوئی خبر کوئی تفصیل سامنے نہ آ سکی لیکن کچھ ذرائع نے یہ کہا کہ یہ معاملہ معروف فوٹبال پلئر رونالڈو تک بھی پہنچا تو اس نے اس عمل کی کافی زیادہ مضمت کی اور کہا کہ کسی کی مذہبی عبادت یا مذہبی روایت اور ثقافت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے ناظرین گرامی کتری حکام کی جانب سے جو اصول بنائے گئے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ خوا کوئی مسلمان ہو یا پھر کوئی ہندو ہو کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کسی کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو اصول اور روایت اور ثقافت اور قانون یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے یعنی اس کی بڑی عام سے مثال آپ یوں لیجئے کہ کتری حکومت نے پابندی آیت کر دی کہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کا نہ تو کوئی بینر نظر آئے گا نہ ہی ملک میں کوئی ان کا جھنڈا لے کر داخل ہو سکے گا نہ سٹیڈیم میں ان کا جھنڈا لے کر داخل ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نعرہ بھی بلند نہیں کیا جا سکتا اس مقصد کے لیے کتری حکومت نے امریکی صحافی کو کیا روکنا تھا انہوں نے جرمن سفیر کی بھی ٹوپی تک اتروا دی اور کہا کہ یہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کے رنگوں کی ٹوپی ہے آپ کو یہ اتار کر ہی سٹیڈیم میں داخل ہونا پڑے گا جب یہ خبریں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد ناظرین گرامی ایک خبر وہ بھی سامنے آئی کہ ایران میں اس وقت چلنے والی الہدگی کی تنظیم یا پھر یوں کہا جائے کہ ایران کی خواتین کے لیے چلنے والی تحریک جو کہ انتہائی متنازع ہے اس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے جب قطر میں سٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو قطری حکام نے اس خاتون کو بھی گرفتار کر لیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی تحریک کا پرچار نہیں کر سکتی اگر وہ صرف میچ دیکھنے کے لیے اندر جانا چاہے تو جا سکتی ہے لیکن اگر اس نے اپنی تحریک کا جھنڈا نکالا اس کا کوئی نعرہ لگایا یا پھر لوگوں کو اس جانے میں راگب کرنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ خاتون اپنے عمل سے باز نہیں آ رہی تھی قطر نے یہ واضح کر دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے ہر ایک کو قانون کے سامنے سر جھکانا پڑے گا چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن ناظرین اگرامی مغربی میڈیا نے یہ خبر نہیں دکھائی اور لوگوں کو یہ واضح نہیں کیا کہ قطر نے جہاں پر ہم جنس پرستوں کی تنظیم والوں کو روکا وہیں مسلمان خاتون کو ایک مسلم ملک میں چلنے والی تحریک سے تعلق رکھنے کے باوجود روک لیا کیونکہ یہ متنازع تحریک تھی اور قطر نے یہ پہلے واضح کر دیا تھا کہ ہماری سرزمین پر اگر بات ہوگی تو صرف ہماری روایت کی ہماری ثقافت کی اسلامی ثقافت کی آپ کسی بھی متنازع تحریک کو لے کر یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے چاہے آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو کسی بھی خطے سے ہو کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو لیکن مگر بھی میڈیا چکے منافق میڈیا ہے اور وہ صرف وہی دکھاتے ہیں جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے چنانچہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دکھائی جس سے لوگوں پر یہ واضح ہو سکے کہ دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ قطر کے لوگ صرف اپنا سوفٹ ایمیج دکھانا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر وہ تصویر دکھائیں جس میں ہم جنس پرستوں کو یا تو سٹیڈیم میں داخل سے روکا جارہا تھا یا پھر ان کی شرٹ اور ان کی ٹوپی تبدیل کروائی جا رہی تھی لیکن قطری حکام نے یہ واضح کر دیا کہ آپ جتنا مرضی پروپیکنڈا کیجئے جیسی مرضی خبریں چلائیے جس سے مرضی شکایت کیجئے ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور قطر نے یہ ثابت کر کے دکھایا اور ثابت قدمی سے وہ اپنے فیصلوں پر کھڑے بھی رہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخر دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر قطر میں فیفا ورلڈ کپ دیکھنا ہے فوٹبال دیکھنا ہے تو ہمیں قطر کے اصولوں اور قوانین کے مطابق ہی دیکھنا پڑے گا ورنہ قطر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آرہا ہے اور کون جا رہا ہے کیونکہ قطری ائرپورٹ پر روزانہ کی بلیات پر ساڑھے نو سو سے زائد فلائٹس اتر رہی ہیں نظرین اگرامی قطری حکومت کے لیے آپ کیا جذبات رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے